تو دوست تو آج ہوگئے دس مارس دو ہزار اکیس بحار سمیت دیش دنیا کی بڑی اوتار سمچار لکھائیں صرف آپ کے لئے چلی فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شئے کردے تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر ڈلی کے الگ الگ سیماؤں پر چل رہے کسان آندرون کو لیکر بڑیٹین کی سانسد میں ہوئی چرچہ پر کین سرکار نے کرا روخ اختیار کیا ہے سرکار نے ویروت درج کرواتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دوسرے دیش کے ماملے میں ہستک چھیپ ہے ساتھی ماملے میں ویدیش سچیب ہرشوردن نے بڑیٹین کی اچھایوکت کو طلب بھی کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ویدیش منٹال نے جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویدیش سچیب نے بڑیٹین کے اچھایوکت کو طلب کیا ہے اور بڑیٹین کی سنسد میں بھارت کے قرشی صدہار بیل پر چرچہ کرنے کا ویروت درج کرویا ہے ویدیش سچیب نے بڑیٹین کے اچھایوکت سے کہا ہے کہ بڑیٹین سنسد میں بھارت کے قرشی صدہاروں کے بارے میں چرچہ دوسرے لوگتانتھرک دیش کے رانتی میں ہستک چھیپ ہے ویدیش سچیب نے اسے ووٹ بینک کی رانتی قرار دیا ہے آپ کو بتا دے کہ بریٹیش سنصد میں کسان آندون کو لے کر نبی منت تک چرچہ کی گئی تھی آج کی دوسری بڑی خور پشم منگال ویدھان سوا چناؤں سے پہلے بھارتی انتہ پارٹی کو منگل وار کو سپریم کورٹ سے دو جیت ملی ہے کورٹ نے ایک طرف چناؤوی کیمپین میں جے شیرام کے نعرے کے استعمال کے خلاف دائر یاچیکہ خارج کر دیا ہے تو ایک انہے کیس میں بی جے پی کے ڈیڑھ باس سے امیدوار پورو آئی پیس آفیسر بھارتی گھوش کے خلاف جاری ارشٹ وارن پرشتے لگا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ کے وکیل منوہ لال شرمہ کی اور سے دائر جنہیت یاچیکہ میں کہا گیا تھا کہ دھارمک نعرے کا استعمال جن پرتینی دیت کانون کی دھارہ 123 اور 125 کے تحت اپراد ہے ان پوادانوں کے مطابق کوئی بھی امیدوار یا چناؤں پر کریا سے جڑے کسی شخص کو دھرم جاتی سمودہ یا بھاشا کے نام پر بھاونائے بھرکانے کی اجازت نہیں ہے یاچیکہ میں گرہ منتری عمیشہ اور بی جے پی نیتر شبیندو عدکاری کا بھی نام لیا گیا تھا اور مانگ کی گئی تھی کہ سی بی آئے ان کے خلاف کیس درج کرے ساتھی رانیتی پارٹی کو دھارمک نعرے کے استعمال سے روکنے کی مانگ کی گئی تھی آپ کو بتا دے کہ چیف جسٹس آف انڈیا ایسے بوبڑے کے اگوائے میں تین ججوں کی بینچ نے یاچیکہ کو خارج کر دیا ہے اور یاچیکہ کرتاؤں کو ہائی کور جانے کو کہا ہے آج یہ تیسی بری خور پشیم منگال میں جیسے سے چناؤں کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے سیاسی سرگرمی بھی بڑھتی ہی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بنگال کی مکھ منتری اور ٹی ایم سی سپی ممتہ بنرجی کل ننڈی گرام میں ایک نوخی انداز میں لوگوں سے ملی آپ کو بتا دے کہ وہ آج اسی سیٹ سے بطور ٹی ایم سی امیدوار نامانکن داخل کرنے والی ہے آپ کو بتا دے کہ نامانکن داخل کرنے سے پہلے ننڈی گرام پہنچی ممتہ بنرجی نے کل ایک چائے کے دکان پر لوگوں کو چائے پروسی اس دوران انہوں نے خود بھی چائے کا لفت اٹھایا آپ کو بتا دے کہ ممتہ کیبنیٹ میں کدعور منتری رہے شبیندو ادھکاری کو بی جے پی نے اسی سیٹ سے امیدوار بنایا ہے اس کے بعد ممتہ بنرجی نے بھی اسی سیٹ سے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا جس سے ننڈی گرام سیٹ کی لڑائی کافی روچک بن گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ممتہ بنرجی نے پرانے سنگرش کو یاد کیا اور من سے چنڈی پاٹ کر کے بی جے پی کے ہندو توقات کو اثر کاٹنے کی کوشش کی آپ کو بتا دے کہ حالانکہ اس کے کچھ دیر بعد ہی وہ شمساباد مزار پر بھی پہنچی اور چادر پوشی کی ٹی ایم سی سپریموں نے ہری مندیر اور درگا مندیر میں بھی درشن کیے وہ اپنے پارٹی کی جیس نشید کرنے کے لیے ہر ورک کے مدھاتاؤں کو سادنی کی کوشش کر رہی ہے آج کی چوتھی وڑی خبر کانگریس ہریانا ویدان سبا میں بی جے پی جے پی گر بندن سرکار کے خلاف بدوار کو عویشواس پرستاؤ لائے گیا اور اس کے مدھے نظر پکش اور ویپکش دونوں نے اپنے اپنے سادستیوں کو سادن میں انہیواری روپ سے اپستیت رہنے کے لیے ویب جاری کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ہریانا سرکار کے منتری اور بھاچپا کے مکھے سچیدر کمرپال نے کہا ہے کہ ہریانا ویدان سبا کے بجٹ سطر کے دوران بھارتی اینتا پارٹی کے سبھی سادستیوں سے دس مارچ کو سادن میں لگاتار اپستیت رہنے کا انورد کیا جاتا ہے ویپ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیترط کی انومتی کے بینا وہ سادن سے باہر نہ جائے چرچہ کے دوران کئی مہتپون ماملوں پر چرچہ ہوگی سدرسل سے انورد ہے کہ وہ مت ویباجن اور مددان کے سمیں اپستیت رہے بھاچپا کے سہیوگی دل ججیپی نے بھی اپنے ویدھائیگوں کو ویپ جاری کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ عوشواس پرستاؤ کو لے کر ہریانا کے پورو مکھ منتری بھوپین سنگھ اڈا نے کہا تھا کہ عوشواس پرستاؤ سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کون سا ویدھائیگ سرکار کے ساتھ کھڑا ہے اور کون سا ویدھائیگ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے آشی پانشو بری خورم ادھے پردیس میں ہونے والے نگڑے نکائی چنوہ میں ہیدرباد کے سانسا سعود دین اویسی کے پارٹی اور انڈیا ملج سے اتحاد المسلمین بھی تار ٹھوکنے کے تیاری میں ہیں اس خبر نے کاؤنگریس کا سردد بڑھا دیا ہے کاؤنگریس اب سعود دین اویسی کے پارٹی کو بھاچپا کا بی ٹیم بتا رہی ہے اس پر پلٹوار کرتے ہوئے بھاچپا نے کہا ہے کہ سعود دین اویسی اور کاؤنگریس ایک خاص ورک کی پارٹیاں ہیں آپ کو بتا دے کہ بھوپال اندور کھنڈوہ بڑھانپور میں سعود دین اویسی کے پارٹی کے پردہ دیکاری کافی سکڑی ہو گئے ہیں مدر پردیس کے مسلم بہت علاقوں میں اے آئی ایم آئیم ایکٹیو ہو گئی ہے نگرے نکائے چناؤں میں پارشت دیتوانے کی علاوہل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی دھواندھار بیٹھو کے ساتھ سدستہ اعبیان جورو پر چل رہا ہے جگہ جگہ اے آئی ایم اپنے پرباریوں کی نکتی کر رہی ہے مسلم علماؤں کے سہارے راج میں اپنے پیر زمانے کی پوری کوشش اے آئی ایم کر رہی ہے اس کے چلتے کاؤنگریس کی مشکلیں زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ نگرے نکائے چناؤں میں اس کا سمیقران بگر سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ سرستہ پرباریوں سے فیڈبیک لینے کے بعد ایم آئیم تائے کرے گی کہ مدھے پردیس نگرے نکائے چناؤں میں کہاں کہاں اور کتنے وارد میں چناؤں لڑنا ہے کاؤنگریس نیتا وینے سکسینہ نے کہا ہے کہ اویسی کی پارٹی بھاچپا کی بی ٹیم ہے بھاچپا کی فائدہ کے لیے ہی ایم آئیم چناؤں لڑ رہی ہے بھاچپا نیتا صدیری یادو نے کاؤنگریس کے آروپوں پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاؤنگریس سیمٹ کر ایک ورک کی پارٹی رہ گئی ہے اویسی کی پارٹی اور کاؤنگریس کی وچاردھار ایک ہے کاؤنگریس نگرے نکائے چناؤں سے پہلے ہی ہار مان چکی ہے آپ بول رہے بلیک میلنگ نہیں کرنا پھر آپ بیف کے اوپر خانون کیوں بنائیں یہ کیا بات ہے بھئی آپ کیا کھانا کھاؤں گا آپ کچھ فکر کیوں ہے حریب پوری خوریش کمیلیٹی جو ہے جن کا پروپیشنی خود یہ ہے ان کو برباد کر دیا پورے خانون ٹکا میں اور آپ کے ایم آئیس کی جب بات آ رہی ہے تو آپ بول رہے کیا بول رہے بلیک میلنگ کا خانون بنائیں گے پھر میں جو کھانا چاہ رہا ٹھیک ہے کاؤ سلوٹر ایکٹ ہے مانتے ہو لاؤ ہے مگر یہ دوسرا جو ہوگی اس پر کیوں بن کر دیا پوری انڈسٹری برباد کر دیا دلیت غریب جو مسلمان ہیں جو غریب لوگاں ہیں پورا پروپیشن ہے ان کا اپنی جہاں بات آ رہی اپنی چمڑی کیوں بچانے کی بات آ رہی تو بلیک میلنگ ہو جاتا ہے آپ کی کلر فل لائف پبلک میں آ رہی تو آپ پریشان ہو جا رہے ہیں آپ کلر فل کیوں لیڈ کرتے ہیں بھئی بلاک این وائٹ لیڈ کریے نا مگر آپ کی انٹیگریٹی آپ کی انپاپلیاریٹی کو آپ بچانے کے لیے لاؤ بنا رہے مر وہ جو غریب جو بھوکا مر رہا ہے آپ کے لاؤ سے کناٹکا میں اس کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو تو اس سے معلوم ہوا رہا کہ کتنا یہ لوگ لاؤ بناتے سب اپنے سیلف سنٹرڈ آئیڈیالوجیس کے پر اپنے آپ کو پروٹیک کرنے کے لیے اپنے ایمیج کو پروٹیک کرنے کے لیے وہ سیڈی کو نکالے کیا نکالے میرے کو نہیں مالو وہ تو بی جے پی خود اپنے پارٹی میں بنا رہے نا سیلف اور پھر ان کے ہی چھ ساتے میں لے کوٹ کو چلے گئے کہ میڈیا ریپورٹ نہیں کرنا میڈیا بھی تو کچھ بولنا نا how can میڈیا ٹائپ ٹولریٹ کر رہے آپ ایسا آپ لوگا کچھ بول رہی نہیں آپ لوگا تو خوش ہے چلے ہمارے کو روک دے رہے ارے بھئی آپ کا کام تو ریپورٹنگ کرنا ہے نا اچھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے ارے واہ میرے کو نہیں معلوم تھا کہ ٹائمز نو کا یہ ایڈیٹوریل اپینین ہے کہ ستائی سبریش اب تک پرائز نے بڑے جس کا مطلب آپ لوگوں کی گاڑی میں پٹرول کے اور ڈال رہا ہے چلے ہمارے میں پڑے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس ڈنمبر ون پوائنٹ یہ ہے کہ نریندر موڑی سرکار جو ہے وہ ٹو ویلر چلانے والوں کی دشمن ہے .Nریندر موڑی کی سرکار جو لوری چلا تھے ٹرک ڈائیورز ان کی دشمن ہے .Nریندر موڑی کی سرکار جو بچے ڈرائی ورنگ کرتے ٹیکسی کیاپ چلا تھے ان کی دشمن ڈریندر موڈی کی سرکار جو کسان ٹریکٹر میں ڈیزیل ڈالتا اس کی ڈشمن ہے یہ پرائز ہائک سے یہ تمام سیکٹر جس میں ابھی تو خالی بتایا ہوں بہت ہے یہ سب لوگ پریشان ہو گئے آپ ہیدر آباد بہو یا تلنگانو یہ پورے ڈرائیورز کی نوکری چلے گئی ٹو ویلرز اور موڈی سرکار کو جاننا چاہیے کہ ٹو ویلر والے ہی ڈالتے جا کے پولنگ بود پہ بڑی گاڑیاں بیٹھنے ہی لوڈ نہیں ڈالتے ڈ کسی بھی پارٹی کا کاریا کرتا ہوتا وہ موٹر سیکل پہ نکل کے جا کے ڈالتا لوگوں کو ڈالواتا آٹو ہے آٹو والے پریشان ہیں یہ غریب بھارت کی جمہوریت معنی الیکشن اگر کامیاب ہوتا ہے یہ غریبوں کی وجہ سے یہ جو ڈالتے ہیں اب وہ لوگ خود پریشان ہیں تو پرائز نہیں بڑھ رہا کیا مطلب بھئی آپ جورمنٹ جو ہے جو سینٹرل ٹیکس لے تو کم کر دو نا بھئی آپ 38% اگر نہیں بڑھ اگر آپ کی بات سچ ہے ٹیکس کم کر دو نا بھئی آپ 10% کم کر دو کیوں نہیں کم کر رہے آپ آپ کم کر کے دکھا یہ نا غریبوں کو بھئی آپ غریب کے لیے غریب کے لیے غریب ڈالتے ہیں جو سب سیڈی میں جا رہا بھائی کون سی یوزنہوں میں جا رہا ہے بھائی کون سی یوزنہ کون سی یہ کون سی یوزنہ ہے غریب غریب کی غریبی بڑھانے کی یوزنہ ہے تو کہاں کی یوزنہ ہے یہ ایدھا رہی تو آپ جا کے دیکھئے آپ آپ لوگوں کو چاہیے کہ پورے کیمراز لے کر ہیدر آباد کے پیٹرول پمس پر ٹھہر جائیے اور جو پیٹرول ڈالا رہا اس کو بولیے بھائی صاحب کیا آپ کی رائے ہے دیکھیں آپ کو کیا بولتا ہے وہ آپ لوگ جاتے نہیں ہیں ہاں مخا میرے چہرہ ہی پیچھے پڑ رہتے ہیں آپ لوگ وہ غریب کا چہرہ دیکھو جو رو رہا ہے آج